اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید عبدالوحاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیلز چینل ناظرین کئی لوگ میسج کرتے ہیں ویڈس اپ پر اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ روحانی مسئلہ ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا روحانی مسئلہ ہے تو کوئی کہتا ہے کہ میری دکان نہیں چل رہی کوئی کہتا ہے میرا کاروبار نہیں چل رہا کوئی کہتا ہے میرا عورت ہے تو کہتا ہی میرے شادی کا مسئلہ ہے شادی نہیں ہو رہی کوئی کہتا ہے کہ اس طرح کے کوئی کہتا ہے میرے فلاں مجھے بیماری لگی ہوئی ہے میرے ٹانگوں میں درد ہے میرے پیٹ میں درد ہے میرے سر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے میرا بلڈ پریشر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور بہت علاج کرایا ہے ٹیسٹ کرایا میں ٹھیک نہیں ہو رہا لہٰذا میرے ساتھ روحانی مسئلہ ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ روحانی مسئلہ کیا ہوتا ہے میں الحمدللہ لوگوں کو اس بارے میں بتاتے رہتا ہوں یہ روحانی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہمارا جسم ہے ایک ہماری روح ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جس مسئلے کے جس یعنی کہ کہلیں کہ مسئلے کے اثرات انسان کے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں وہ جسمانی مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا اس کے اثرات جسم پر ظاہر ہوتے ہیں جسم کو تکلیف ہوتی ہے جسمانی مسئلہ ہوتا ہے روحانی مسئلے کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے یعنی جو چیز جسم کو بیمار کرے وہ جسمانی مسئلہ ہے اور جو چیز انسان کی روح کو بیمار کرے وہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ روحانی بیماری کی وجہ سے جس طرح کے افعال اور آمال کا صدور ہم سے ہوتا ہے روحانی بیماری کی وجہ سے وہ روحانی مسائل ہوتے ہیں اور جسمانی بیماری کے وجہ سے جو اثرات ہماری جسم پر ظاہر ہوتے ہیں وہ جسمانی مسائل ہوتے ہیں اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے لوگ کی سمجھتے ہیں کہ جناتی جو مسئلہ ہے یہ بھی روحانی مسئلہ ہے لوگ سمجھتے ہیں جادو کوئی روحانی مسئلہ ہے جنات کا مسئلہ روحانی مسئلہ نہیں ہے جادو کا مسئلہ روحانی مسئلہ نہیں ہے جادو کا مسئلہ اسی طرح بیماریاں جو ہیں یہ روحانی مسئلہ نہیں ہے روحانی مسئلہ کیا ہے یہ اصل میں سارا بگاڑ جو پیدا ہوا ہے یہ بگاڑ عاملین نے پیدا کیا ہے بڑے بڑے جہدوگر نجومی عامل بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب حیرت اور افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ کئی ایسے لوگ جو ایک یعنی اس آٹھ سالہ یا دس سالہ نساب سے گزرے ہیں جسے درست نظامی کہا جاتا ہے اور ان کے نام کے ساتھ مولانا لکھا جاتا ہے قاری لکھا جاتا ہے علماء لکھا وہ بھی اس چیز کی وضاحت نہیں کرتے وہ بھی اسی کہتے ہیں بیٹی گنگا کے اندر وہ بھی نہار ہیں اور لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے اور اس چیز کو وہ بھی پکڑ کر بیٹھے ہوئے ظاہر ہے اس سے پیسہ آ رہا ہے دولت آ رہی ہے لوگوں کو دھکا فراد دے کر لہٰذا وہ بھی اس چیز کی اصلاح نہیں کرتے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روحانی مسائل اور قسم کی ہوتے ہیں روحانی مسائل وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور آج سے یو سمجھ لینا کہ جب سے یہ فراد بہت زیادہ عام ہو گیا عاملین اس سے پہلے کیا ہوتا تھا علماء روحانی مسائل کس کو کہا کرتے تھے آپ مولانا شرف علیتانوی رحمت اللہ علیہ اور اس دور کے جتنے بھی یا اس سے پہلے کے دور کے جتنے بھی علماء ہیں صوفیاء ہیں اولیاء ہیں ان کی کتابوں کو پڑھیں ان کے موائز کو پڑھیں ان کی تحریروں کو پڑھیں ان کی نصیتوں کو پڑھیں اس میں وہ روحانی مسائل کس کو کہتے ہیں روحانی مسائل انسان کے اندر جو روحانی بیماری ہوتی ہیں جیسے کس کوئی آدمی تکبر کی بیماری کا شکار ہے کسی آدمی کے اندر بغض ہے کسی آدمی کے اندر حسد کی بیماری ہے کوئی غیبت کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو روحانی مسائل کہا جاتا ہے کہ یہ روحانی مسائل ہیں آپ کو بیماری ہے آپ ڈکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کرویں ٹھیک ہے ایک حد تک جہاں تک جواز ہے کس چیز کا تو آپ دم بھی کروا سکتے ہیں قرآن کی آیات سے یا ان دعاؤں سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں نہ کہ ان سے جو من گڑت قسم کی فضول قسم کی ہوتی ہیں اب آج ہی مجھے ایک میسج آیا ایک اشتہار میری طرح بیجا کسی خاتون نے کل پانچ مئی تھا تو شاید پتہ نہیں چاند گرہن تھا یا کیا تھا برحال اس میں لکھا ہوا تھا کہ چاند گرہن والے دن کرنے والے خصوصی عمال کہ اس دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی تمام الٹی گنگا جو بیری ہے وہ سیدھی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور آپ نے یہ کرنا ہے اور اس اسم کو اتنی بار پڑنا ہے اور اس صورت کو اتنی بار پڑنا ہے یہ کرنا آپ نے صرف صورت گرہن والے دن ہے اور فلان دن کرنا ہے یہ تمام بدات ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی غٹ قسم کے جادوگر اور یہ اشتہار لاہور کے ایک بہت بڑے نامی گرامی عامل کا تھا ٹھیک ہے نا جس کا بہت بڑا رسالہ چلتا ہے اور بہت بڑا نام ہے وہ بھی اس قسم کی حضور و منگڑت چیزیں بتاتا ہے کیا چاند گرہن پر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ نماز جو ہے وہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے چاند گرہن کی نماز اور صورت گرہن کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قسم کے چیزیں تو نہیں بتائیں ٹھیک ہے کوئی قرآن کی صورت ہے اس کا ورد کرنا چاہیے وظیفہ کرنا چاہیے اللہ کے اسما کا ورد وظیفہ کرنا چاہیے آپ اس کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہیں چاند گرہن والے دن یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ سورج گرہن والے دن آپ نے کرنے تب ایسا ہوگا چاند گرہن والے دن آپ نے کرنے تب ایسا ہوگا یہ لوگوں کے اندر اس قسم کی بدعات اور ان چیزوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ان کے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے وہ عامال جو ہماری ذمہ داری ہیں ہم پر فرض ہیں ان کو لوگ نہیں کرتے بلکہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی چاند گرہن ہوگا تو وہ عمل میں کروں گا تو میری ساری میری کشتی جو ہے وہ نئیہ جو ہے وہ پار ہو جائے گی مجھے اور کچھ کرنے کی ضرور نہیں ہے وہ چاند گرہن کے انتظار میں سورج گرہن کے انتظار میں فلان دن کے انتظار میں فلان مہینے کے انتظار میں فلان شب کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں شاید بس یہ ایک دن ہم نے کر لیا تو سب کچھ پار ہو گیا بیڑا پار ہو گیا تو یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے تو روحانی مسائل ان مسائل کو نہیں کہا جاتا روحانی مسائل کہا جاتا ہے جن کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے جناتی بیماریاں ان کا تعلق روح کے ساتھ نہیں ہے جسم کے ساتھ ہے جادو کا تعلق روح کے ساتھ نہیں ہے جسم کے ساتھ ہے آپ کا کروبار نہیں چل رہا اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ نہیں ہے روح کا کروبار کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا تعلق آپ کی صلاحیت کے ساتھ ہے اس کا تعلق آپ کی تعلیم کے ساتھ ہے اس کا تعلق آپ کے تجربے کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور اس کا تعلق جو ہے آپ کے عامال کے ساتھ ہے ان عامال کے ساتھ جن کو کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے تو ان چیزوں کو درست کرنا چاہیے اس سے آپ کے مسائل حل ہوں گے اور روحانی بیماریاں جو ہیں ان کا حل کرنا بھی ضروری ہے اس کے لئے کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کر اپنی اصلاح کروانی چاہیے اور یہ جو عاملین جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے یہ شیطان ہوتے ہیں ان شیطانوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے